ایم ایسی بے کانون بنا دے نہیں تو گھینا بن دی جنگی تیس پچی ہوگی نوستکار آپ دیکھ رہے زی ہندوستان کی خاص پیشکس ٹکری والوں پر ٹکیٹ گینگ کا کہر آپ کے ساتھ میں ہوں سرفرا سیفی پچھلے سال لوگ ڈاؤن کے دوران پروازی کامگاروں کے پرائین کی دردناک تصویریں آپ کو یاد ہوگی تب کرونا نے پروازی مزدوروں کی روزی روٹی پر کہر برپایا تھا اب آندولن جیوی کہر برپا رہے ہیں وہ بھی پچھلے تین مہینے سے لگاتار آج ہم آپ کو ٹکری بورڈر پر بیٹھے آندولن جیویوں کی وجہ سے بیروزگار ہوئے پروازی کامگاروں کی اس بستی میں لے چلیں گے جہاں کا ذرہ ذرہ ٹکیٹ گینگ کے کہر سے چیخ رہا ہے آپ بھی دیکھئے زی ہندوستان کی یہ خاص ریپورٹ کسان وہ ہے جو آن لگاتا ہے کسان وہ ہے جو پیٹ بھرتا ہے کسان وہ ہے جو بھوک مٹاتا ہے ڈلی کو بندھک بنا کر یہ کیسے کسان ہیں جنہوں نے ہزاروں غریبوں کی روزی روٹی چھین لیں موہ سے نبارہ چھین لیا بھوکوں ملے کے گاہر پر لاکر کھڑا کر دیا اس لئے ہم انہیں کسان نہیں کہتے دیش انہیں کسان نہیں کہتا سرکار انہیں کسان نہیں کہتی یہ تو آندولن جیوی ہیں جو پروازی مزدوروں کی جیوی کا چھین کر جیوی دے ہم لوگ کچھ شبتوں سے بڑے پریچیت ہے سرم جیوی بھدھی جیوی یہ سارے شبتوں سے پریچیت ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پیچھلے کچھ سمائے سے اس دیش میں ایک نئی جماعت پیدا ہوئی ہے ایک نئی برادری سامنے آئی ہے اور وہ ہے آندولن جیوی ٹکری بارڈر کو جام کر پچھلے نبی دنوں سے بیٹھے آندولن جیویوں کی وجہ سے ان ہزاروں پروازی مزدوروں کی روزی روٹی چھن گئی جو پیٹ کی بھوک مٹانے یوپی اور بیہار سے دل لی آئے تھے تمام محلائیں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہ اتر پردیس اور بیہار کے مزدور ہیں جو کہ یہاں کام کرتے ہیں اور دیکھیں یہاں کچھا مال نہیں پہنچ پا رہا ہے جس کے چلتے ان کو روزگار نہیں مل پا رہا ہے راستہ یہاں سے پوری طرح سے کارڈن آف ہے کیونکہ کسان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے نبی دنوں سے جس کے چلتے یہاں کچھا مال نہیں پہنچ پا رہا ہے کیونکہ یہ جو تمام محلائیں ہیں وہ میٹرل کا کام کرتے ہیں جو برتن بنتے ہیں اس کے جو رو میٹیرلز ہوتے ہیں اس کو چھٹنے کا کام کرتے ہیں آپ لوگ یہاں کیا کام کرتے ہیں سیلور چھٹتے ہیں سیلور کا چھٹ آئی سیلور چھٹ آتے تو یہ کام نہیں ہو پر ہے گھر کیسے چل رہا ہے کائچے چلا تھے بیٹی اب ہوں کانمائی تھی کمرہ والے کہیں ہیں بھاگ جا کھالی کائی دے آپ کے راہیات دے آپ کہاں پائی دے یہ دیکھئے کسان کو ہٹاؤ یہ محلائیں یہاں کی کیا رہی ہے نبے دنوں سے آندولنجیوی ٹکری بارڈر جام کر سرکار کو جھکانے کی سادش میں جھٹے ہیں جس کا خامیازہ یہ غریب بھگت رہے ہیں اب ان کے بھیتر بھی غصہ بھڑک اٹھا ہے اور یہ آندولنجیویوں کا بوری ابستر باننے کی آواز بلند کر رہے ہیں کیوں کہ کسانوں کو ہٹا یہاں کام نہیں ہوتا ہے بردیش میں آیاں کمانے کھانے کے لیے یہاں کام نہیں ہوتا ہے ایک دن کرتے ہیں دس دن بیٹھتے ہیں بتاؤ بچے کیسے پھلیں گے موکے مر رہے ہیں ان کے لئے ہیں اب یہ ہٹے ہیں یہ تب گاڑی آئیں گے کوئی سے پھلے گا کوئی سے بھوکے رہا ہوتا ہے یہ چیز نہیں نکلنے کے دکت ہوتی ہے یہ ایک دن کام ہوتا ہے دو دن نہیں ہوتا ہے بتاؤ کہ ایسے کھائیں گے دیکھیں دیکھیں روزگار نہیں ملے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھا مال جو ہے وہ ٹرک سیٹ کے جڑیے یہاں نہیں پہنچ پا رہا ہے یاد کیجئے لوگ ڈاؤن کا وہ دور جب کورونا کا سب سے زیادہ کہہ ان غریبوں پر بڑسا تھا کہاں دلی کہاں بیہار لیکن کورونا کی ایسی مار کہ غریبوں نے دلی سے بیہار کی دوری قدموں سے ناب دی تھی تب کورونا کی وجہ سے فیکٹرییاں بند ہوئی تھی روزگار چھنا تھا اب آندولن جیویوں کی وجہ سے فیکٹرییاں بند ہوئی ہیں روزگار چھنا ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ نقصان ہے کام بلکل نہیں لہو رہا ہے ابھی تین مہینے سے جہاں پہ ہم کام کرتے دے لگ بگ تیس چالیس گاڑیوں کا منتھلی ابھی وہاں پہ ہم دو گاڑیوں کا کہہ رہا ہے کہ کورونا نے کورونا سے بھی زیادہ بے رہم ہو چلے ہیں یہ آندولن جیوی کورونا سے بھی زیادہ قاتل ہو چکے ہیں یہ آندولن جیوی موڈی سرکار نے کورونا کا علاج تو ڈھونڈ لیا آندولن جیویوں کا علاج جھوڑنا ابھی باقی ہے شکر ہے کہ ٹریڈنے چل رہی ہیں اس لیے پروازی مزدوروں کے پلائن کا پتہ نہیں چل رہا لوگ ڈاؤن ہوتا تو دنیلی سے بیہار تک پلائن کرنے والے مزدوروں کی قطار نکھ جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے یہ جو مکان ہے یہ لیور کلاس کے جو لوگ ہیں یہاں رہتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں ایک ایک کر کے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے اپنے گاؤں کو لوٹ رہے ہیں کیونکہ روجگارڈ نہیں ہے کیونکہ یہاں آندولن چل رہا ہے جس کے چلتے جو تمام جو لیور کلاس جہاں کام کرتے تھے وہاں اب ان لوگوں کو کام نہیں ہے جس کے چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام تالے آپ کو نجر آ رہے ہوں گے یہاں سے مکان کھالی کر کر واپس جو مزدور ہیں وہ اپنے گھر کو لوٹ گئے ہیں ممتہ کا بطی پورے پریوار کے ساتھ روزی روٹی کی تلاش میں بیہار کے گیا سے دلی آیا تھا ایک فرنیچر فیکٹری میں مزدوری سے گھر کا چولہ جل رہا تھا بیٹی سکول میں پڑھ رہی تھی اب گھر کا چولہ اور بیٹی کی پڑھائی دونوں کو چلانا مشکل ہو گیا ہے ممتہ کی طرح سونی کے پتی بھی بیہار کے ویشالی سے روزی 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 کی تلاش میں دلی آئے تھے کسی فیکٹری میں گاڑی چلاڑے کا کام مرہ لیکن آندورن جیبیوں نے انہیں بھی گھر پر بیٹنے کے لیے مجبور کر دیا ہے اس بیلڈنگ میں رہنے والے سبھی لوگ پروازی بستور ہیں جن میں سے زیادہ تار اپنے گاڑ لوٹ چکے ہیں جو اب تک نہیں گئے وہ بھی گاڑ جارے کی تیاری کرنے میں لگے ہیں نبی دنوں سے آندولن کی وجہ سے جو یہاں کہ جو لیور کلاسے مزدوری کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اب اپنے گھر کو واپس ہو چلے ہیں یعنی کی جو بیہار اتر پردیس سے جو تمام مزدور یہاں کام کرنے آتے تھے وہ اب ایک ایک کر کر اپنے گھر کو جا رہے ہیں یعنی کی گری جو راج ہے وہاں جا رہے ہیں دیکھیں تمام گھر پر جو ہیں آپ کو تالے لٹکے ملیں گے دیکھیں تمام مزدور کلاس کے جو لوگ ہیں جو ٹکری وارڈر سے لے کر بہادر گھڑ علاقے میں مزدوری کرتے ہیں لیکن جس طرح سے پچھلے تین مہینوں سے یہ جو آلم ہے کہ کسان آندول کے وجہ سے تمام دکانے کاری پانچ ہزار ایسی دکانے ہیں جو بند ہیں جس کے چلتے تمام بیروز گار جو لوگ ہیں وہ اب اپنے گری راج جو ہیں وہ واپس لوٹ گئے تک تمام تالے جو ہیں آپ کو لٹکے نجر آئیں گے جب سے آندول رہتے تھے اب ٹکری بارڈر پر تینات پولیس والے ان پرواسی مزدور کو اتنا پانی دی دیکھتے تکری بارڈر پر آندول جیویوں کے جم گھٹ کی وجہ سے کثیت کسان آندول کا جو کہر دلی کے پرواسی مزدور پر برسا ہے ویسا ہی کہر تکری بارڈر سے سٹے ہریانہ کے بیہار کالونی اور چھوٹو رام نگر میں برسا ہے آندول جیویوں کے کہر کی وہ داستان بھی ہم آپ بتائیں گے بنے رہی زی ہندوستان کے ساتھ تکری بارڈر سے سمیت اور شویطہ بھٹا چارے کے ساتھ زی میڈیا اب یہ آپ نے جن مزدور کی بیوسی دیکھی وہ دراصل تکری بارڈر پر دلی کے آخری گاؤں ٹکری مری کے قگار پر کھڑے ہیں کیونکہ انداتا ہونے کا دعویٰ کرنے والے ان ٹکیت گینگ نے غریبوں کے موں سے نیوالا چھین لیا روزگار کی تلاش میں بیہار سے ہریانہ آئے کامگاروں دلی کے ٹکری بہادر گھڑ بارڈر کے پاس ایک منی بیہار بس دیا ہے نام ہے بیہار کولنی پچھلے تین مہینے سے ٹکری بارڈر پر چل رہی آندولن جیویوں کی نوٹنکی سے بیہار کولنی میں ہاہکار مچا ہوا ہے یہاں رہنے والی قریب 5000 کی آبادی میں کمو بیش ہر پریوار کا ایک صدس سے بہادر گھر میں چلنے والی فیکٹریوں میں نوکری کرتا ہے اور مہینے دیہاری مزدوری کرتی ہے تین مہینے سے سبھی فیکٹریوں بند ہیں لہذا نوکری چھوٹ گئی ہے اور آواج بند ہونے سے مہینے کو بھی دیہاری مزدوری کا کام نہیں مل پا رہا اس وقت ہم ہریانہ کے بہادر گھر میں یہاں پہ بیہار کالنی ہے بیہار کالنی میں بیہار کے لوگ ہیں جو الگ کام کاج میں ویست ہوتے خاص ورپے ویسے لوگ جو نت پر دن کام کرتے اور اسی پیسے سے اپنا گھر چلاتے ان کے بیچ میں یہاں جاننے کے لیے پریشان ہے کیونکہ وہاں جو لوگ بیٹھے وہ تو بتا رہے کہ وہ ضرور پریشان ہے لیکن جو عام لوگ جن کو روز کمانا کھانا 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 پریشان ہے وہ کھانا دھر دینا آئے جا کے رام لیلا میدان میں دے سونا پکر دے رہے ہیں کتنی کمپنیاں آپ کے علاقے میں بند ہو گئے کتنے روزی روز گار بچے ہیں کتنے چلے گئے بہت سارے کمپنیاں بند ہو گئے لیکن پتا نہیں کتنا بند ہو دلی آنے جانے دکت ہو رہے ہیں ہم جات ہیں دلی جو آدھے گھنٹے میں سفر کر رہے ہیں ہم جتنے بھی بند ہو لڑکے ہیں کچھ کچھ کافی نقصان ہے کافی لڑکے ہیں ہم پڑے لکھے لڑکے سارے یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر اتنا زیادہ راستہ بند ہے پہلی بات سارے کمپنیاں بند ہوئے ہیں تکری بارڈر بند ہونے کی وچہ سے زیادہ تر گاڑیاں بیہار کولنی ہوتے ہوئے آ جا رہی ہیں اس طرف اتنا زیادہ ٹریفک ڈائیورٹ ہونے سے پردوشن کا خطرہ پڑ گیا ہے بہت نیرو پتلی سڑک ہے بہت چوڑی سڑک نہیں اور یہی ایک ماتر سادن بچا ہے جس سے ہو کر یہاں کے لوگ ڈلی جا پارے ہیں اس ٹرافک کی وجہ سے بیہار کولونی کی مہیلائیں اپنے بچوں کو لے کر ہمیشہ چنتت رہتی ہیں ہے کیونکہ یہی سے سبھی گاڑیا جا رہی ہے تو بہت زیادہ ٹرافک ہوگی ہے گاڑی چلتی ہے بہت شانتی رہتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے 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 بچوں کو بچوں کو بھیجیں گے سوال دیکھیں کہ آم آم گرینی جو ہے گھر کے گرینیاں اب وہ سڑک پہ بچوں کو نہیں بیج سکتی کیونکہ سب ہی گاڑیاں دوسرا یواؤں کے سامنے روزگار کا سوال کیونکہ اس علاقے کے انڈسٹری آب بند ہو رہی ہیں سوال اٹھتا ہے جب پرائیویٹ انڈسٹری آب بند ہوگی تو ان یواؤں کو روزگار کیسے ملے گا آن جیویو کی وجہ سے صرف بیہار کالونی کے پرواسی کامگاروں کی جو ہر دن کماتا ہے اور ہر دن کے کمائی پر نربھر ہے جس کے لئے ہر دن کی کمائی بہت ضروری ہے کیونکہ اسے مہینے کی تنخہ نہیں ملتی ہے یا وہ سالانہ فصل اگا کے اپنا گھر نہیں چلا سکتا ہے ویسے لوگوں کے لئے جو روج کماتے ہیں اور روج کی کمائی پر زندگی کو گزر بسر کرتے ان کے زندگی پر کیا اثر ہو رہا ہے وہ لوگ جو ٹکری بورڈر پر بیٹھے وہ پر انہیں کھانا پینا ضرور میڑ لیکن ان کے کھانے پینے کے بارے میں کون سوچے گا سیدھا ان سے پوچھتے کیا سمسیہ ہو رہی ہے کھا دکان ہے کیا چل رہا وہ میرا بورڈر پر دکان ہے سیلائی کھا اچھا ابھی کیا سیدھتی ہے تھوڑا ڈاؤن چل رہا ہے کھا کھا بیہار کے رہنے والی ہوئی جہان آب جیلہ پڑتا ہے آپ کھا 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 کرتے ہیں کھا کھا کرتا ہوں کھا چل رہا نہیں بیٹھا گھر پر کہ رہنے والی ہم بھی تکری بورڈر پار کر نوکری کرتے ہیں سمس 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 روڈ رکھا جام کر رکھا ہے وہ اس راستے سے جان نہیں دیتے کسی کو بھی ہمیں جو راستہ پانچ کلومیٹر رکھاتا وہ پندرہ بیس کلومیٹر گھوم کے جانا سمس بہت زیادہ آ رہی ہے کیونکہ بورڈر جام ہمارا مین روڈ سے آنا جانا ہے کھے تو کرنی ہی کرنی ہمیں اپنی بھائی کھے کچھ کام کرتی ہیں کھا پیٹ پر کھا کی رہنے والی ہم پٹنے جیلہ رہنے پٹنے یہی یہی ان کا سادھن ہے یہی ان کا سنسادھن ہے اور اسی بھروسے وہ اپنی زندگی کو چلائیں گے کیسا چل رہا ہے کام کام کیسا چل رہا بیٹھے بیٹھے کام کر رہے بیٹھے بیٹھے کام کر کہ کہ رہنے والی بیہار سے تو بورڈر پر بیٹھے لوگ ہیں وہ ان کی وجہ سے کوئی پریشانی ہو رہی ہے کیا ہو نہیں 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 ہے تو بیٹھے 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 رہے بیٹھے بیٹھے کالنی اور چھوٹو رامنگر کی کل آبادی کو ملا دے تو قریب 9000 لوگ آندولن جیویوں کا قہر جھیل رہے ہیں اگر جلد ہی ٹکلی بورڈر پر آندولن جیویوں کے تمبو نہیں اکھالے جاتے تو پورے علاقے میں پرواسی کامگاروں کے پریبار پر بھوک مری کا سنکٹ کھڑا ہو جائے گا بچوں کی پڑھائی اور بزرگوں کی دوائی تو دور کی بات ہریانہ کے بہادر گھر سے نیحہ کماری کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا